اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ہیں دوستو پاکستان میں بدلتے ہوئے حالات اور ہر آن تبدیل ہوتے حالات بڑا انپریڈکٹیبل ہوگی ہے یہ صورتحار اور خصوصا جب کل سندھ ہاؤس میں حامد میر صاحب نے یا ان باغی عراقین جو پی ٹی آئی کے تھے ان کے انٹریوز وغیرہ کیے تو بہت سی ان باتوں کا انہیں انکشاف کیا اور شاید مرزا غالب نے انوشامیہ نے شاید اسی موقع کے مناسبت سے کہا ہوگا کہ وفا کا ایسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ہی ٹھہرا تو اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستا کیوں ہو اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شاید دس لاکھ لوگ یا ایک لاکھ لوگ بندے یا کچھ لوگ ڈیک ٹوک پہ لائیں گے اور یہ بلا ٹل جائے گی اور وہ بات تو ان کی ٹھیک ہے نا کہ ایک سو بہتر عراقین پورے کرنے کی بجائے وہ دوسرے عوام کو لے کے آنے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ٹکرا ہو اور مسلم لگنون نے بھی آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنی اپنا ہمورک اس حوالے سے پورے کر چکا ہے ان کی سکربل بیٹھتا ہے لیکن ایک بات تو جس کی قلیدی حیثیت ہے وہ یہ ہے جس کے پاس ایک سو بہتر عراقین ہوں گے وہ یقینی کامیاب ہوگا اس وقت جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس الیکشن میں یہ ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ جو نتائج تھے قومی اسمبلی کی تین سو بیٹالیس نشستیں تھی جس نے پی ٹی آئی کو ایک سو پچپن نشستیں ملیں ایم کیو ایم کو سات اور ایم کیو ایم کا گلہ بھی آئے کہ وہ نشستیں جو اکیس ہوا کرتی تھیں وہ ریاستی منپلیٹ کرنے کر کے ان کی جو چودہ نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھی بہرحال پاکستان مسلم لگ کیوں کے پانچ ہیں جس کا شیخ رشید صاحب بھی تانک دیتے ہیں اور باپ کے پی پانچ ہیں جی ڈی اے گرینڈ جو ایلائنس ہیں ان کا ان کے تین ہیں عوامی مسلم لگ جو شیخ رشید صاحب کی ہے ان کی ایک ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کی پی ایم ایم کی ایٹی فور ہیں اور پاکستان پیز پارلٹی کی چھپ پاہن فیفٹی سکس اور متحدہ مجلس عمل کی پندرہ ہیں اور بی این پی کے چار این پی کی فقط ایک اور آزاد دو ہیں جو میں رکھر میں ٹائبل ایریے سے تھے وہ دو ہیں اب مجموعی طور پر اپوزیشن کے ایک سو باسٹھ تھے اور چشیتہ نشست ووٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنی حکومت کو قیم کیا تھا اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں بغاوت ہوئی اور بہت سے لوگ یہاں سے بغاوت کر کے جن کو عمران خان کے روائیوں سے شاک کی تھے جو لوگ اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز سے نالا تھے اور وہ لوگ بھی جو جن کو فنڈز نہیں ملے اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں دو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ تحریک انصاف عوام میں مقبولیت کھو بیٹھی ہے اس لیے نئی پرواز اور نائی آشیانی تلاش کیے جائے اس لیے وہ بھی اڑان گر چکے ہیں برحال صورتحال کچھ یوں ہے اگر ان چوبیس عرقین کو جو پی ٹی آئی کے ہیں اور جنہوں نے واضح طور پر اعلان بھی کر دیا ہے تو پھر تحریک انصاف کے پاس فقط ایک سو اکتیس عرقین رہ جاتے ہیں اور اگر ایم کیوم کے سات عرقین کو شامل کر دیا جائے اور وہ یقینی جن کی معاملات آصف زرداری صاحب کے ساتھ تیہ ہو چکے ہیں لیکن اگرچہ کہ اس میں وہ ڈلے کر رہے ہیں شاید کوئی بہتر اور مزید مطالبات کو اپنے پیش کر کے تسلیم کروانے کے موڈ میں ہے تو بھی اپنے لیے وہ نقصان دے ثابت ہو رہی ہے پولٹیکل طور پر ان کو ایک غلطی کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرف لگ جانا چاہیے لیکن وہ بھی یہ سوچ چکے ہیں اور ایکچلی جہنگیر ترین بھی اپنے ڈیلے کرنے سے کہ بھی ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ چکا ہے پولٹیکل سروائیول کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو مسلم لیگ نون ایڈجسٹ نہیں کر رہی جملہ بات یہ ہے کہ سب کو ملا کر بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جی ٹی اے جس کے پاس فقط تین آرہاکین ہیں جن میں دو آرہاکین جو مرزا صاحب کی ہیں اور اگر ان سے ان کی توقع ہے کہ وہ شاید تحریک کریں لیکن پیر پگڑا صاحب نے جب وہ عمران خان صاحب گئے تھے سندھ کراچی گئے اور ان سے ملاقات کے مطمئنی تھے تو وہاں پھر انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا مدد اور وہ گھوٹ چلے گئے تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے کہ یہ نویشتہ دیوار ہے اور عمران خان صاحب بخوبی اس کو لکھا ہوا پڑ چکے ہیں کہ آخر بلاخر اب ان کی کوشش ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے زیادہ سے زیادہ ڈیلے کیا جائے تاکہ وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے اب عمران خان صاحب کے لئے بہتر تو یہی تھا کہ اب جبکہ ان کے پاس عراقین کی اکثریت نہیں ہے اور وہ سادہ اکثریت ایک سو بہتر وہ سامنے نہیں لاسکتے تو وہ یقینی اس پہ استیفہ دے کر یا عبرو مندانہ انداز سے اس گیم کو گیم سمجھتے ہوئے وہ واپس اپوزیشن میں جا کر بیٹھ کر پھر نئی صورتحال کا جائزہ لے اور نئی حکمت عملی وضع کرے اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے پارلیمنٹیرینز پر اپنی پالٹی پر تحریک انصاف کے عراقین پر اعتماد کرنے کی بجائے بلکل ویسا ہی ایک طریقہ اپنایا جو صاحب کا دور میں عدوار میں وضع آزم کرتے رہے ہیں حکمران کرتے رہے ہیں یعنی بیروکریسی پر زیادہ اعتماد کرنا اور الیکٹیبل لوگوں کو ساتھ لانا اور اس کے بعد اگلینڈ اور امریکہ اور مغرب سے ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آنا جنگی کوئی حیثیت نہیں تھی جو نون پولیٹیکل لوگ تھے جن کا غیر سیاسی رویہ تھے شہباز گل جیسے اور دوسرے لوگ جو وہ آئے اور اپنی سروسز پیش کی تو سوائے ان کو زبانی کلامی باتیں کرنے کے تو ان کو کوئی اور توپات ان کو آتی نہیں تھی اور انہوں نے بجائے کیس بہتر کرنے کے مقدمہ بہتر انداز میں عوام کے سامنے پیش کرنے کے انہوں نے کوشش کی کہ امران خان کے اس مقدمے کو بیڑا غرق کر دیا اس کی ساکھ کو پارا پارا کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ اگر امران خان صاحب نے آئی میں ورڈ بینک اور انہی کی ہی عدیہ ہوئے عداروں کے دباؤں میں آ کر ان کے مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ٹیکسس بڑھائے مہنگائی لادی عوام پر تو یہ بات برملہ اس کا اطراف کرنا چاہیے تھا امران خان کو اور کہنا چاہیے تھا بجائے اس چیز کہ کہاں ہے مہنگائی کدھر ہے آلو اور آپ شہباز گل جیسے احمق اور گدھے ٹائپ کے لوگ جو بدتمیز بھی ہیں ان لوگوں نے خامخواہ کی ایک عورت جس کو آپ ویڈیو ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں وہ تین بار وائرل ہوئی اس کو ویڈیو اس کو ویڈیو کیا گیا اس کو اس کریکٹر کو بار بار تبدیل کر کے وہ لائے گیا وہ کہہ رہی ہے جی جب ہم بہر جاتے ہیں تو وہ لوگ ٹیمٹر بھی پاکستان میں وہ تین ڈال دیتے ہیں پتہ نہیں ٹیمٹر کون دیتا ہے ان کو اور کون پودینے کی گھٹیاں ان کو ڈال دیتا ہے یہاں تو جناب ہم لوگ جب منڈی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹیمٹر کیا بہو ہے آلو کیا بہو ہے اور ہمارا بجٹ کس انداز سے ہم نہیں بچا سکتے ہمارے لئے پورا مہینہ گزارنا اس آمدن میں سے گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے زندگی دشوار ہو گئی ہے تو اس میں آپ عوام کو اعتماد لینے کی بجائے ان کے اگر زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں تو اس سے عوام کی نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے اپنی ان اللہ تلوں کن سے دستکش ہونا چاہیے آپ اپنی آپ کی مرات جو آپ کو ملی ہیں آپ تنخواہیں لے رہے ہیں آپ تنخواہیں بند کر دیں ان کی یا ہاف کر دیں اور اپنے آپ کو قربانی کا جذبہ اپنے آزاد سے پیدا شروع کریں تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یقیناً پھر جو اس کے گیت گاتے ہیں یا اس کے ابھی تک عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں اہم بھو کی جنت میں رہ رہے ہیں تو ضرورت سمر کی ہے کہ اب بھی اس گھٹتی ہوئی ساک اور تباہ حال صورتحال میں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ایوان کے فیصلے کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ عبرو منہ اندانہ انداز سے اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھ کر اس نئی حکومت کی پالیسز کو بہو حدف تنقید بنائے اور ان کی رہیں بہتر انداز سے متجن کریں بہت شکریہ